بات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سہر میں آ جایا کرتے تھے دوسروں کو اپنی باتوں سے لا جواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا یہودی اور عیسائی بھی عرب میں رہتے تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی مکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد بدپرست تھی اگر انہیں اپنے عقائد خطرے میں نظر نہ آئیں تو مذہبی رواداری پائی جاتی تھی مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گھر میں رہ سکتے تھے عرب میں خدا کو رازی کرنے کے لیے یا کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی کا رواج تھا انسان کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی عرب زبان میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے ان کے نزدیک زبان صرف عربی تھی ان کی زبان بہت وسیع ہے عربی زبان باقی زبانوں کی طرح زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی اگر آج دو ہزار سال پہلے گزرا ہوا کوئی انسان واپس آ جائے تو عربی زبان کو اسی انداز میں سمجھ پائے گا شاید اسی لیے اللہ کریم نے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں ناصل کیا عرب اپنی عبادت کا کو اسلام سے پہلے بھی مسجد ہی کہا کرتے تھے تمام خامیوں کے باوجود کوئی عرب جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتا تھا جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں تھی عرب بہت خوددار تھے عرب میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی نہ الہامی کتاب نہ کسی انسان کی لکھی ہوئی قرآن کریم عربی زبان کی پہلی کتاب ہے علم کا میار شائری تھا شائر کو سب سے زیادہ علم والا سمجھا جاتا تھا اس کے قدر سب سے بڑھ کر تھی شاید اسی لیے رسول اللہ جب قرآن مجید سناتے تو عرب اسے شائری کہتے تھے شائر اپنا سب سے عالی کلام کعبہ میں لٹکا دیا کرتے تھے باقی معاشروں میں شائر ایک عدیب کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ عرب میں شائر ایک ہی وقت میں عدیب طبیب روحانی بیشوہ اور دانشور تصور کیا جاتا تھا عرب میں ذوق کی تسکین کا واحد ذریعہ شائری تھا ان کے ہاں تاریخ بھی شائری میں ہی ملتی ہے خوشی، گمی، نیک بختی، شادی یا موت اور صلح یا جنگ ہر موقع کے لیے شائری موجود تھی ہر شخص شائری نہیں جانتا تھا جس کی وجہ سے شائر بہت عزت پاتے تھے مشائر عام منقض کیا جاتے تھے اور بہترین شائر کو خوب نوازا جاتا تھا اس دور میں شائر ہوا اور پانی کی طرح زندگی کا لازمی حصہ تھا جنگوں میں بہادری کی تعریف اور دشمن کی برائیاں شائر ہی کیا کرتے تھے شائری کرتے ہوئے ساکت حروف کا استعمال بھی عام تھا قرآن مجید میں بھی ساکت حروف کسی سورہ کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں جیسے علیف لام میم کاف ہا یا عین سوات اسی لیے اس زمانے میں کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا اس زمانے میں آج جیسے سکول نہیں تھے سب لوگ اپنے والدین اور قبیلے کے لوگوں سے ہی سیکھتے تھے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی قسم اٹھانا اور قسم اٹھوانا عرب کا عام ریواج تھا کسی چیز پر زور دینے کے لیے یا اہمیت بتانے کے لیے عرب قسم اٹھایا کرتے تھے شاید یہ عربی زبان کا حسن ہے سودھ کھوری عام تھی تجارت میں اہل عرب بہت سمجھدار تھے شام، فلسطین، روم، ایران، حبشہ اور یمن میں سامانے تجارت لے کر جاتے اور وہاں سے سامان لاکر عرب میں بیچتے تھے قریش چونکہ قابے کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے اس لیے تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے لوگ انہیں عزت و احترام سے ملتے عرب تجارتی راستوں پر رہنے والے قبیلوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے تاکہ وہ مال تجارت لوٹ نہ لیں پہاڑی اور سہرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے آبادی آج کے شہروں کی طرح نہ تھی لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہتے تھے جہاں پانی یا سبزہ دیکھتے وہی رہنا شروع کرتے تھے سال میں چار مہینے محترم تھے یہ مہینے رجب، زیقاد، زلحج اور محرم تھے ان مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی نہ ہی قافلوں کو لوٹا جاتا انہی مہینوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا کوئی مرکزی نظام تھا نہ کوئی مرکزی حکومت ضرورت پڑھنے پر قبائلی سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے یہ فیصلے انہی معاملات پر لاغو ہوتے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا باقی معاملات کے لیے قبیلی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتے دور دور کے شہروں کو الگ ملک تصور کیا جاتا تھا یہ تصور آج کے ملک کی طرح نہیں تھا اس زمانے میں شہر، ملک اور بریازم آج کے معنی میں نہیں تھے ایک ہنر اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور یہی ان کے مفات میں تھا اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے چوری کرنے کی سزا اس زمانے میں ہاتھ کاٹنا تھی یہ سزا الہامی کتاب زبور کے حکم کے مطابق تھی عرب بہادروں کے بڑے قدردان تھے بہادری عرب میں عزت کا نشان تھی عرب اپنی آب و ہوا اور قرآن کی وجہ سے سخت جان تھے عربوں میں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ قابل تعریف تھا عرب میں مسلمان ہونے والے غلام اور کنیزیں ظلم و ستم سہتے رہے مگر اپنے دین پر قائم رہے اس کی وجہ ان کا اپنے دین پر یقین اور عرب میں رہنے کی وجہ سے برداشت کا حوصلہ تھا بدلہ لینہ عرب کے رہنے والوں کی جبیلت میں شامل تھا وہ بدلہ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے دشمن کی لاشوں کی بے حرمت ہی کی جاتی تھی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے اسی طرح سر بھی کاٹ کر لے جاتے تھے وہ لوگ قتل کرنے کے بعد قتل کیے جانے والے کے آزا یادگار کے پور پر اپنے پاس رکھتے تھے اس زمانے میں اونٹ کی قیمت چار سو درہم تھی بھیڑ کی قیمت چالیس درہم یعنی ایک اونٹ قیمت میں دس بھیڑوں کے برابر تھا بکری کی قیمت پچیس درہم سے زیادہ نہیں تھی مکہ میں گندم کی روٹی یا نان نہائیت قیمتی اور نایاب شہ تھی روٹی یا نان کی قیمت درہم کا چھٹا حصہ تھا ایک خاندان کی ایک وقت کی روٹیوں کا خرچ بکری کی قیمت کے برابر ہوتا روٹی صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے ایک نیزے کی قیمت چار درہم تھی اونٹ کا کجاوہ تیرا درہم میں مل جاتا تھا مٹی کھودنے والی گینٹی کی قیمت چھے درہم تھی مکہ میں آم، خوراک، دودھ اور خجور تھی اس کے علاوہ ان کی خوراک میں خوشک مچھلی بھی شامل تھی گنتم کبھی کبھار کھانے کو ملتی تھی ان قیمتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آمتنی اور خرج کے معاملات کیسے تھے ایک غلام کی قیمت پچاس درہم سے شروع ہوتی تھی کبھی کبھار بھیڑ بکری کی قیمت میں غلام مل جاتا غلام یا قنیز کی قیمت اس کی عمر، جوانی، صحت، حمد اور صلاحیت کے حساب سے تیہ ہوتی تھی قنیز کی قیمت کا تائین اس کی عمر، خوبصورتی، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا مہمانداری ایک ایسی خوبی تھی جو عرب میں نہایت آلہ انداز میں پائی جاتی تھی مال و دولت کا حصول عرب میں سخت محنت طلب کام تھا موسم کی سختی، ذرائع عامد و رفت کی کمی اور قدرتی طور پر پھل کے درخت نہ ہونے کے باوجود عرب کنجوس نہیں تھے مہمان نوازی میں عرب کے لوگوں جیسا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا مہمان کی خاطر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دینا عرب بھی کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی مہمان کی خاطر عرب اپنا آخری اونٹ خواہ و سواری کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں تک قربان کر دیتے تھے عرب بہت سی اونٹ مدر یہ کرتے ہو بائیں مجیم